جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے سم ہاؤ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بورڈ آف گورنرز آف دا فیڈری ریزرب سسٹم اور اس نے پاکستان کے جو نیشنل بینک ہے جو ہمارا قومی بینک ہے نیشنل بینک آف پاکستان اس کے اوپر کوئی پینتیس ملین ڈالر کی پنلٹی ڈال دی ہے اور اس پہ اگر آپ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پینتیس ملین ڈالر کی جو پنلٹی ڈالی گئی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے اوپر وہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ کونٹینیوسلی جو پاکستان کا بینک ہے وہ کمپلائنس نہیں کر رہا تھا فیل ہو رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انسیف بزنس کر رہے تھے انساؤنڈ بزنس کر رہے تھے ایک انساؤنڈ مینر سے بزنس کر رہے تھے فائنینشل ریگولیٹری جو وارننگز ہیں وہ پاکستان نے اگنور کی اور جسے کہتے ہیں کہ ایفیکٹیو جو تھی وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو وہ ایفیکٹیو نہیں کر سکا اور انٹی منی لانڈرنگ پروگرامز جو ہے اس میں وہ کمپلائنس نہیں شو کر سکا یہ ہے وہ چارجز جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے اور جو میرا ہیلے نیشنل بینک آف پاکستان کی جو نیو یورک برانچ ہے اس کو یہ انہوں نے جو پینتیس ملین ڈالر پہ دینے پہ جو ہے پاکستان کا جو قومی بینک ہے وہ راضی ہو چکا ہے اور یہ اور ذاری پاتہ ہے کہ اس چیز کی وہ ڈیفیشنسیز کی وہ کہہ رہے ہیں ہم کافی دیر سے کام کر رہے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو چیز ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمیں اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو ہزار چودہ اور یہ جو پنلٹیز لگائی ہیں یہ آج یعنی کہ چوبیس فیبری کو صبح گیارہ بجے یہ پنلٹیز پاکستان کے اوپر لگائی گئی ہیں جبکہ عمران خان صاحب موسکو بیٹے ہوئے ہیں do not understand do not underestimate the significance of this that prime minister jimran خان is in Moscow he is completing his tenure اور پاکستان کے نیشنل بینک کو 35 ملین ڈالر کی پنلٹی انہوں نے کر دی ہے اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے جو جو فیڈرل ریزر بینک ہے نیو یورک کا انہوں نے دوزار چودہ پندرہ میں جو نیو یورک برانچ ہے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ کی جو اینٹی منی لانڈرنگ لاؤز اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم آپ کا جو ہے بینک سکریسی ایکٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ لاؤز دو چیزیں بینک سکریسی ایکٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ جو لاؤز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں آپ کونٹینیوسلی ہمیں ہمارا سا انفرمیشن شیئر نہیں کر رہے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ دوزار چودہ پندرہ میں بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے اور انہوں نے ہمیں بہت ساری جو ہماری ٹرانزیکشنز تھی وہ مونیٹر کی اور شورٹ کمیز دیکھی منیجریل اوور سائٹ نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہنے دوزار سولہ میں بھی ہم نے یہ پاکستان کو بتایا چودہ پندرہ میں بھی اور یہ بتایا کہ ان کی ریمیڈیز تلاش کریں لیکن پاکستان نے ریمیڈیز تلاش نہیں کی اور جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان اس بات پر ایگری ہے کہ اب ہم پینٹیس میلین ڈالر کی پنیلٹی دیں گے پاکستان کے پاس تو پہلے اتنے پیسے نہیں ہیں ہم تو کرزے لے رہے ہیں دنیا کے ہر ملک سے اور ہمارے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں یہ کرزہ یہ پنیلٹی دینا بیکاوز اپ ڈے ان ایفیشنسی ہمارے جو افیشلز ہیں کیونکہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ ہیں وہ سارے سرکاری ملازم ہیں ان کو سپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان سے اٹھایا نیو یورک بیجا ان کی فیملی کا پی پیسے جا رہے ہیں چار چار پانچ پانچ چھے ہزار ڈالر ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کل کو انٹی منی لانڈرنگ لاؤز میں اور اس طرح کی سسپیشیس ایکٹیویٹی میں وہ مانیٹر کرتے رہے وہ ریپورٹ کرتے رہے وہ ہمیں بتاتے رہے اور وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ سے ہم اس کو وہ پورا نہیں کر سکے اور آپ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آپ کا جو ایک کنسلٹنٹ نومینٹ کریں گے جو کہ کمپریہنسف ایویویشن کرے گا بینک کی برانچ کی اور آپ کو ریمیڈیز بتائے گا کہ کس طرح کرنی ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس طرح کی لوگ بھی موجود نہیں ہیں جو ہمارا یہ کام کر سکتے ہیں مطلب this is very much unfortunate thing جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے اچھا اس کو اگر لنک کیا جائے کہ عمران خان صاحب اس وقت بیٹے ہیں موسکو وہ اپنا ٹینیو وزٹ کمپلیٹ کر لیا انہوں نے موسکو میں اور عمران خان صاحب میں تھوڑے دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا جی کہ وہ پاکستان بھی پہنچنے والے ہیں اور سفر میں ہیں اور اس ساری چیزیں چل رہی تھی اب عمران خان صاحب جو ہے کیا یہ پاکستان کو سزا ملنی شروع ہو گئی ہے ایک طرف دوستو آپ نے نہیں بولنا کہ ایف ایٹی ایف کے معاملات اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ایف ایٹی ایف کے معاملات اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو لاسٹ اکٹوبر میں جو باتیں ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا سیدھا سیدھا ایف ایٹی ایف والوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے جو یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشن ہے ان کی ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے آپ سٹیل گریل لسٹ میں ہیں اچھا ادھر ہم گریل لسٹ میں ہیں یہاں بھی ہمارے نیشنل بینک اس طرح کی جو ہیں وہ جیسے کہ اندینات کراکیاں مارن ڈے نے جی دیواجانل ساڑا مطلب پرابلم ہوگا اب ہم گریل لسٹ میں تو رہیں گے اس وقت تو بہت ساری جو گلوبل لابیز ہیں اور بہت سارا ایک وہ جو انڈین میڈیا بھی ہے وہ بھی پیڈیشنل لابی کر رہا تھا کہ جناب پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ بہت سارے لوگوں سے بات انہوں نے کہا جی نہیں پاکستان نے ساری اس کی چیزیں کمپلیٹ کیوئی ہیں 27 میں سے 26 پوائنٹ کمپلیٹ ہے ایک پوائنٹ رہ گیا جو کہ بڑا سیریس ہے ہم نے اس کو دھیان نہیں دیا پوری زندگی اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ دھیان دینا کتنا ضروری ہے ابھی کچھ اور انہوں نے ہمیں لسٹ تھما دی ہوئی ہے انہوں نے ہمیں اور لسٹ تھما دی ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فی ٹی ای ایف کو بھی ڈال دیا تھا ساری ٹرکی کو بھی گریے لسٹ میں ڈال دیا تھا اور وہ کیونکہ پاکستان کا دو ساتھ شاید اس وجہ سے انہوں نے ڈال دیا لیکن یہ ایک بڑا سیریس پولیٹیکل سیچویشن ہے کیا پاکستان چین جا رہا ہے کیا پاکستان روس جا رہا ہے اس کی کوئی سگنلنگ ہمیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں پنشمنٹ مل رہی ہے اچھا ایک چیز دوزار چودہ پندرہ سولہ سے چلی ہی ہمارے نیشنل بینک کو بتایا گیا یہ تو میرا خیال ہے ہمارے جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں جو نیشنل بینک کے گورنر ہیں وہ بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے دوستو اس سے پہلے بھی دوزار سترہ سولہ میں پاکستان کا بڑا بہت بڑا بینک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی بھی نیو یورک دپارٹمنٹ کی جو برانچ تھی اس میں جو اور نیو یورک سٹیٹ کا جو دپارٹمنٹ آف فینینچل سروسز تھا انہوں نے یہ پنلٹی ڈالی تھی حبیب بینک کو چھے سو تیس ملین ڈالر کی انہوں نے کہا تھا ان کو صرف پین تیس ملین ڈالر کی پڑھی ہے چھے سو تیس ملین ڈالر ابھی دیکھیں پاکستانی جو ہیں وہ کیا اتنا افورڈ کر سکتے ہیں یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا اور یہ اس وقت میرے حیرت ڈالر ٹرم صاحب کا زمانہ تھا دوزار سترہ میں جب یہ چیزیں ہوئیں اور لیکن یہ جو اب پاکستان کو پہلے ہوئی رہنے ہمارے بینکنگ سکسٹم کو رگڑا ہم اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ایک ہم ایفی ٹی ایف میں رہیں پھر ہمیں امریکن جو ہیں وہ فینینچل ادارت سکرو کریں پھر ہمیں پہلے ہمارے حبیب بینک کو پکڑا ان کو پکڑا کیا اب امران خان صاحب چین اور روس جا رہے ہیں اس معاملے میں چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ایک چیز اور دوسری بات کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چیز کہنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ میں پاکستان کی فورن پالیسی کا رخ موڑ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امران خان صاحب رخ موڑ رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کا سو ویس سے لے کے جا رہے ہیں تو ہم تو یہ جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے آئی تینک یہ رسیان ہی ہیں جو یہ جھٹکے برداشت کر سکتے ہیں پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے پھر بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یوکرائن پہ حملہ کرنا ہے انویجن کرنی ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے رسیان بیکس پہ بڑے اچھ آپ کو پتہ یوکے یو ایس این ایجو الادہ الادہ سینکشنز لگا رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں بھی شاید یہی میسج دیا گیا ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو بھی پھر اسی طرح کی جو ہے وہ سزا ملے گی اس پہ ذہری بات ہے کہ انٹرنل انکوائری ہونی چاہیے پاکستان کے اندر اور میں تو اس چیز کو سجیسٹ کروں گا اسٹورنٹ آف پالٹیکس کہ پاکستان کو سیریس فورن پالیسی ریویو کرنا چاہیے اپنا ہم شاید جو ہے وہ بڑی تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں اور یہ آپ جب ٹاپ لیڈرشپ سے ملیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے ہمارے روز سے بھی تعلقات ہیں ہمارے چین سے بھی تعلقات ہیں میں آپ کو با بتاؤں یہاں واشنگٹن ڈی سی میں جو ہے وہ یہ بات کلیر کٹ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان تو جناب چینی بلوک میں چل گیا وہ تو چینی بلوک میں جا چکا ہے مطلب یہ باتیں یہاں پہ لوگ کرتے ہیں اچھا اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم ہمیں یہ افورڈ کرنا ہے اگر ہماری یہ سٹیٹ افورڈ کر لیتی ہے کہ ہاں ہمیں یار ویسٹرن بلوک میں نہیں رہنا ہمیں چائنیز بلوک میں جانا ہے ہمیں امریکہ اب کیا دیتا ہے ہمارے سے تعلقات بھی کوئی نہیں ڈیالاک بھی کوئی نہیں وینڈی شرمن جیسے لوگ یا ٹام ویسٹ جیسے لوگ اب ہم سے ڈیال کرتے ہیں جو ہے وہ وہ بھی نہیں ہیں ہمیں انہوں نے جو ہے وہ مینک سیکیورٹی کانفرنس میں نہیں بلایا تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دی ہیں امران خان اسلام و خوبیہ جازی بیعہ اگر تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے عوام کو اعتماد میں لیں اور ایک چیز کریں لیکن اگر فیصلہ بھی نہیں کیا عوام کو اعتماد میں بھی نہیں لیں خود بھی کنفیوزڈ ہیں دنیا کو بھی کنفیوز کرنے لگے ہیں تو کیا ہم یہ جھٹکے برداشت کر سکیں گے یہ ایک زاری بات ہے ایک سوال ہے اور انفورچونیٹلی اس کا انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں تاثر ہی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ تاثر ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے وہ کریں نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم سوالوں کے جواب دیں نہ ہم عوام کو کلیریفائی کرتے ہیں ہم صرف سیاسی شہید بننا کے پسند کرتے ہیں یا ہم اپنا تاثر دینے ہی کوش کرتے ہیں جناب دیکھیں یہ عمران خان صاحب ہے جس نے امریکہ کو absolutely no کہہ دیا تھا اب عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ popularity بھی بہت زیادہ ہے عمران خان بلے ہار بھی جائیں but he will be the second highest popular leader in Pakistan in 2023 which میری understanding میں یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ جو بشلی political parties like people's party وغیرہ وہ اس طرح national scale پہ وہ نہیں لڑ رہی عمران خان still in خیبر پختونخواہ and پنجاب میں ایک بڑی طاقت رکھتے ہیں اور number two پہ ان کی ٹکٹ جو ہے وہ hot sell ٹکٹ ہوگی go کہ وہ he will not be in a position to contest اس کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکیں گے لیکن ان کی ٹکٹ لی جائے گی باقی جو سیاسی جماعتیاں ان کی تو ٹکٹ بھی کوئی نہیں لے گا اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے so یہ جو چیز ہے کہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر امریکہ ہمیں لیفٹ نہیں کر رہا تو ہم بھی کریں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بار بار ایک چیز کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں فیصلے کریں عوام کو اعتماد میں لیں میڈیا کو اعتماد میں لیں ایک قوم کی سوچ بنائیں اگر ہم نے یہ اپنی قوم کی سوچ نہ بنائی گو کے امریکنز ہمیں بڑے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ہمارے خاکمیں بھی دے رہے ہیں ہمیں پیغامات بھی بیج رہے ہیں تعلقات بھی ڈاؤن کریڈ کیا ہوا لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم اگر گیس لینے رشیہ چلے گئے ہیں جس کے اوپر سینکسنز لگی ہیں ساڑھی قسمت بیکھو اسی ایران کو لوگ گیس لگی ہیں انسان نہیں لب دی ہم اگر رشیہ سے گیس لینے ہی کوش کریں تو وہ ہمیں پھر بھی دے پائیں گے تو یہ جو چیزیں ہمارے لیے یہ کس طرح آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کر پیں گے اور ادھر ہماری ایف ایٹی ایف میں ہماری جو ہے وہ قسمت کا فیصلہ بھی تک نہیں ہوا انہوں نے ہمارے اوپر دیلیبریٹلی تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور جو عمران خان صاحب رشیہ اور چین جا رہے ہیں چلے گئے ہیں کیا اس سے وہ تلوار مزید ہمارے اوپر رہے گی کی نہیں رہے گی دیفنیٹلی وہ تلوار رہے گی پاکستان نے اپنی چیزیں کمپلائنس بھی کر دی ہے صرف وہ حافظ سعید والا مسئلہ رہ گیا ہے اور لشکر اتیبہ اور جائش محمد والا مسئلہ رہ گیا یہ مسئلہ بڑا پران ہے اس کو ان کو جیلوں میں بھی ڈالا ہوا ہے اور ان کے خلاف پرچے بھی ہیں وہ کیسز بھی بھگد رہے ہیں لیکن وزاری بات ہے حکومت ان کو اگر بہت پہلے یہ چیزیں کر لیتی ان کے اوپر کیسز کر کے ان کو سزائیں دوگرہ دے کے ان کو جو بھی لائف سنٹینس دینی تھی جو بھی کرنا تھا یہ بہت پہلے کہا لے دی تو آج ہم ایفر ٹی ای ایف کے اس معاملے میں نہ رکڑے جاتے ہیں یا ہمیں نہ کرتے تو یا پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ سزا ملنی ہے ہمیں یہ مغرب نے سزا دینی ہے وہ کہنے ہیں ٹھیک ہے انہوں کھچوز اور انہوں دی تو یہ سیٹ کریے کیونکہ اے جڑے نہ بڑے چیند نہ یاریاں لاندینے تو روس نہ یاریاں لاندینے سو ایٹ دی اینڈ آف دے دے لگتا ہے کہ ملان خان صاحب کے رشی اور چین کے جیسے کہتے ہیں نا کہ وزرڈ کے ریزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں اور جو پہلے ریزلٹ ہے وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ آپ کو 35 ملین ڈالر کی پنلٹی جو ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے ادھر امریکہ میں اور فیڈرل ریزرب اور سینٹرل بینک جو یو ایس کا ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں مطلب کوئی کسی سٹیٹ کا نہیں ہے یہ بورڈ آف گوورنرز آف دا فیڈرل ریزرب سسٹرم آف دے یو ایس انہوں نے کہا ہے اور یہ صبح گیارہ بجے ان کی پریس ریلیز آئی تھی اور اس کو ظاہری بات ہے پاکستان اس کا اپنا جواب دے گا یا کوئی کلیریفائی کرے گا اور ہمارے بابوں سے بھی پوچھا جائے جو یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے سرکار کے خرچے پہ پانچ پانچ دہزار ڈالر تنخائن لے رہے ہیں اور ان کی فیملیز بھی یہاں پہ پچے بھی پڑھ رہے ہیں سرکار ان کو پیسے بیجتی ہے ملین ڈالر کا وہ ٹیکہ لگ جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری کمپلائنس نہیں ہے اور کمپلائنس کن چیزوں پہ نہیں ہے کمپلائنس اینٹی منی اینٹی منی لانڈرنگ لاؤس کے اوپر نہیں ہے کمپلائنس ہماری بینک سکریسی ایکٹ پہ نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان میں تباہی مچا دی میں ایک ہمارے دوست یار بینکوں میں ہوتے ہیں تو ملنا ہوتا ہے تو میں ہم سے پوچھتا ہوں سنائے آج کل بینکنگ کیسی ہے تو وہ یہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ فی ٹی ایف کی وجہ سے ہمارے لئے بڑے مسائر ہیں ہم پاکستان میں کسی ای ٹی ایف میں جائے نا جناب وہاں پہ اگر آپ نے پیسے نکال لیں تو وہاں پہ آتا ہے فی ٹی ایف کے اشتیار لگے ہوتے ہیں انٹی منی لانڈرنگ لاؤس ٹیرر فینینسنگ فلان دمکان یہ وہ آپ کی کوئی پیمنٹ چلی جائے باہر سے آ جائے تو آپ کو وہ دوست بتاتے ہیں کہ جو ہماری پیمنٹیں باہر سے آتی ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے بینک اپروولز مانگتا ہے بینک رسیدے مانگتے ہیں بینک کہتے ہیں جی اپنی ڈیلز دکھاؤ کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کیوں وہ آ رہا ہے ہر چیز یعنی کہ پاکستان میں کاروبار کرنا تو پہلے ہی بڑا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو اگر آپ نے پانسو ڈالر لینا ہے تو آپ کو انگوٹھا بائیو میٹرک لینا دینا پڑتا ہے پھر آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے تو پہلے ہی اتنے زیادہ چیلنج ہے اور ہم اس مسئلے میں پھاس جائیں کہ ہمارا بینک ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے اپنا جو بینکنگ ریجیم ہے وہ بہت سٹیٹ آف دی آرٹ کر لیا گیا ہے لیکن بینکنگ ریجیم تو ابھی سٹیل وہیں پہ کھڑا ہوا ہے if this is the story جو ہم کر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک تو ہمیں clarify کیا جائے عوام کو بتایا جائے سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک بیٹھ کے بتائیں یہ ہمیں کس چیز کی پنلٹی پڑی ہے اور اس کی جو political cost ہے اس کو بھی understand کیا جائے اور اس کو پارلیمنٹ میں بھی discuss کیا جائے کیونکہ ہم پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے جو فیصلے کرتے ہیں اس کی long term standing نہیں ہوتی وہ دفتروں کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو عوام own نہیں کرتی عوام ان کو own کرتی ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے عوام کے representative کے مجودگیوں میں بیٹھ کے جو فیصلے ہوتے ہیں let's see how the government responds on this and ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا thank you very much